روحِ تشیحِ علیون و علی اللہ اچھا کیولا بیٹھے ہیں اے بندے وطا دینے بھئی یار کوئی اخلاقی بات ممبر پہ کرو یار حرامی حرامی حلالی حلالی یہ کوئی بات ہے کوئی علم والی بات ہے اگر میں حرامی کہوں تو میں مجرم ہوں اگر مصطفیٰ فرمائے کہ حرامی ہے علی کا دشمن تو نہ مانے نکلا زبان رسالہ سے ہے توجہ فرما رہے ہیں نکلا مصطفیٰ کی زبان یہ منت کر رہا ہوں یہ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے علیون و علی اللہ بالکل سوچنے والی بات تیری میری اکل ہے کتنی پہلے کبھی رات بس طرح پہ سوچ ہوئے گوھر کیا کر بھئی ہم اثار دیپاد کتنا ہے بندے چوکے ہیں ٹھیر سارے بندے مجمع میں عزت والے بیٹھے ہیں وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہتا ہے میں یونس نبی سے بڑا عادل ہی بہت بڑی بات میں کر گئی تیرے سر سے گزر گئی حضرت یونس علیہ صلی اللہ نبی اللہ کوئی بیٹھا ہے مجمع میں یونس نبی سے بڑا پریدگار متقی عالم صحب تقوی ہے کوئی مجمع میں لا میں کھنک کے دیکھے جاتا ہوں میں کتاب بات ریکارڈ ہو رہی ہے یونس نبی کو مچھلی نے نگلا کیوں تھا یونس نے علی و علی اللہ پڑھنے میں تھوڑی دیر کی تھی ہوئے 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 یونس علیہ صلی اللہ میں اردو ترجمے والے کتاب آپ کو پیش کر محمد بن صحبت یہ صحابی راوی ہیں میں بیٹھوں سیدو ساجدین کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر آئے انہوں نے آکے سوال کیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پتہ یہ کون ہے پتہ یہ کون ہے یہ ایک دن دربار میں آئیتھے بڑے غصے میں چہرہ سرخ ہے بڑا غصہ ہے حضرت عمر تخت پہ بیٹھے اس نے آکے بابا یہ تخت آپ کے پاس ہے نہ کہاں بادشاہ آپ ہے نہ کہاں پھر حسن علی کے بیٹے نے مجھے غلام زیادہ کہہ دیا ہے حالکہ ہم سردار ہیں حضرت عمر نے فورا ایک کاغذ نکالا جلدی جا لکھوا کے لیا سمجھے ہیں یہ راوی یہ آئے انہوں نے سیدو ساجدین سے کہا یہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نکلا تھا وہ نے گال بڑی سوا دی ابن سابت راوی ہیں سیدو ساجدین نے فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے دادا علی کی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑی دیر کر دی میں مومنج کھلا پڑھ دا سجاد مولا نے حضرت عبداللہ سے فرمایا وہ حیران ہو گئے فرمایا تیری حیران کی بطا رہی ہے تیرا دل قبول نہیں کر رہا اگر طبیعت میں ہو تو سجاد دکھا دے مچھلی توجہ فرما رہے ہیں یہ تیری خموشی بطا رہی ہے دو پٹیاں منگوائیں کتاب کے لئے دو پٹیاں لے آئے ابن سابت لے آیا ایک اس کی آنکھوں پہ بانت ایک اپنی آنکھوں پہ بانت جو آنکھیں بند کروا کے اپنے کمال منوائیں وہ علی کی اولاد ہوتا توجہ فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ بس باندھی گئیں فرمایا کھولو کھولی گئیں نہ مدینہ نہ مسجد نبی سہراہ سامنے سمندر نظر آتا دونوں حیران ہو فرمایا حیران نہیں ہونا علی کا بیٹا زمانے کا علی ہوں امام نے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی حضور مچھلیوں نے سر بلاد کی فرمایا نون تو ادھر آجا بہت بڑی مچھلی اس کا نام بھی سجاد جانتے تھے نون مچھلی آگے بڑی فرمایا تو اسے بتا تو اسے لطفے نہیں لیا تو نے یونس نبی کو اپنے شکم میں کیوں رکھا تھا مچھلی عربی نہیں بولتی سجاد فرمائے تو بولتی ہے سمجھیں نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں حالانکہ مچھلی کی آواز ہی نہیں ہوتی اب مچھلی عربی میں بولیں عبداللہ اللہ نے علی و علی اللہ نبیوں پہ پیش کیا یونس نے تھوڑا توقف کیا اس نے مجھے فرمایا نگل جا لیکن کھانا نہیں نگلنا اور ہوتا ہے کھانا اور ہوتا ہے جب میرے شکم یونس آگئے میں پانی کے تہمے گی اس کے حکم سے یونس نبی نے میرے شکم میں دیکھا جتنی آم مچھلیاں تھی ساری کہہ رہی تھی علی حق اہلی حق سلامت رو آپ سلامت آپ سلامت آپ سلامت سارے بولو آپ سلامت رہیں مولا سجاد علیہ صلی اللہ سلام نے مچھلی سے گفتگو کروائی مچھلی بولی مچھلی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھایا بھائی اتھنا عڑی اتھزید نہ کریں علی و علی اللہ تے کیوں یونس نبی تھے اب مچھلی کہہ رہی ہے جب شکم میں تھے نا تو انہوں نے دیکھا ساری مچھلیاں علی علی کر رہی ہیں انہوں نے فورا کہا لا الہ الا انت سبحانہ کہا انہی کنت من الظالمین میں غلطی پہ تھا علی حق ہے کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا ہے دیو کبلہ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے قرآن کا فیصلہ ہے اس لیے منت کا رہوں علی و علی اللہ نہیں چھوڑنا تیری میری اکل ہے کتنی ہماری بھلا پہنچ کتنی ہے دو چار منٹ اور میں الہی سے نہ بھولنا یہ میرے آتھ میں موبائل ہے اکلی دلیل ہے یہ ابھی ٹاچ مارونا تو لندن میں بندہ کھڑا ہوا میرے سامنے آج خدا باستے سمجھنا کیونکہ علم آپ ترقی کر رہا ہے سو سال پرانا بندہ قبر سے اٹھاؤ اسے کہو جی میں سرگو دے میں دے ہوں گھارگال کریں اس کو نہیں مننا وہ ٹیلی فون تک گھر ہے چون دن سو سال پرانا تو کیونکہ اس نے یہ علم نہیں دیکھا وہ نہیں مان رہا نہیں سمجھے سو سال بعد وہ علم آ جائے گا جو ہماری اکلوں میں نہیں آئے گا ہم نے نہیں دیکھا ہوگا تو نہیں مانیں گے زمانے نے علی دیکھ ہی نہیں کوئی کچھ کچھ کہا سمجھو سمجھو میں کیا پار رہا بھائی کھنات کے علم علی کی جوتی کے نیچے ہے فرمایا جتنا تھا کسی نے پوچھ ہی نہیں عرب کے بدو پوچھتے رہے میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں کوئی پوچھتے رہا میری دہڑی کے بال کتنے ہیں امیر کھنات نے فرمایا سلون ہے کہ تم میری ولایت پیچھا کر دا ہاں ہاں تیری داڑی کے بالوں کی ہر جہر میں شیطان بیٹھا ہے اب مجھے بتاؤ جو بغض علی رکھ کے داڑی رکھے کتنے شیطان نال چاہی بات ہے میں مصموم کا فرمان پڑھ رہا ایک آیا مسجد میں شاہ اس بلا اس نے کہ یا علی ساتھی نال سوال علی جواب کو نہیں دے یا علی میرے اپرے کا نام بتائیے کتاب میں نوٹا میں نہ پڑھتا اپنی طرف سے نہیں پڑھتا امیر کہنا آپ نے فرمایا مجمع میں تو نے سوال کی ہے خود بتا جس کا بتاؤ یا جس کا مشہور علم دیکھ اپنی پونچ دیکھ اپنا ادراک دیکھ کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ سمجھ میں نوکر نہیں آتے بھونک سردھاروں کو ہے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں موبیل ہے ہر کسی کی جیب میں بس میں آخری باتوں پہ اب ہی ٹچ کروں لندن میں کھڑا ہوا میرے سامنے آج آندہ یا کوئی نا ویڈیو کال کسی نہیں گیتی یہ میں یہ جیسے کروں وہ دیکھے گا وہ میرے سامنے میں اس کے سامنے میں نے مولوی سے قبلہ پوچھا بڑا لکھا مولوی بہت بڑا میں نے کہ قبلہ یہ کیسے ہو جاتا ہے علی تو کوئی نہیں جا رہی یہ کیسے اس نے کہ مجھ کیا پتہ جس نے بنایا ہے آئی تہیتہ گال آئی یہ تیری اکل چاویا بھائی جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ میں نے کہ جس نے بنایا ہے علی کا واسطہ غور فرماؤ میری بات پہ یہ کس نے بنایا ہے جی انگریز کا بنایا ہوا موبیل تیری اکل میں نہیں آتا اللہ کا بنایا ہوا علی تیری دھوپڑی میں گہ بے آئے گا دور نازق کے عقیدہ بچاؤ علی ان والی اللہ شیعت کا روح ہے سلام حدرہ بابا جی سلام آپ سلام حدرے آپ سلام موسیقی موسیقی